صدحارت ملہوترا 16 جنوری 1985 کو ہندوستان میں پیدا ہوا یہ ایک ہندوستانی اداکار ہے جو ہندی فلموں میں کام کرتا ہے انہوں نے اپنے کریئے کا آغاز ایک فیشن مارڈل کے طور پر کیا لیکن مائی نیم از خان 2010 میں کیرن جوہر کے اسٹیٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جوہر کی نو عمر فلم اسٹوڈنٹ آف ڈی ائر دوزہ بارہ میں ان کا پہلا مرکزی کردار تھا صدحارت ملہوترا دہلی بارت میں ایک پنجابی ہندو خاندان میں پیدا ہوئی مرچنٹ نیوی کے سابق کپتان سنیل ملہوترا اور ایک ریلو خاتون رماما ملہوترا کے ہیں ملہوترا کی تعلیم دان باسکو اسکول اور نیول پبلک اسکول دہلی میں ہوئی اس کے بعد انہوں نے شہید بغت سنگھ کالیج دہلی سے گریجویشن کیا اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے مارڈنگ چروع کی اگرچہ وہ کامیاب رہا لیکن اس نے چار سال بعد چھوڑنے کا فیستہ کیا کیونکہ وہ اس پیشے سے مطمئن نہیں تھا سیدھارت ملہوترا فیلمی کرگر کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے انومبا سنہا کی ہدایت کاری میں بننے والی فیلم کے لیے کامیابی کے ساتھ اڈیشن دیا تاہم فیلم کو روپ دیایا اور اس کے اب جائے انہوں نے دوزہ دس کی فیلم مائی نیم از خان میں کیرن جوہر کے ماؤن ہدایت کار کے طور پر کام کیا دوزہ دبارہ میں اس نے جوہر کے نو عمر ڈرامے اسٹوڈنٹ آف دی ائر کے ساتھ اپنے فیلمی کریئر کا آغاز نے آنے والوں ورون دون اور آلیا بٹ کے ساتھ کیا اسے ایمبو سنگھ کے طور پر کاسٹ کیا گیا جو ایک اسکولرشپ طالبیرم ہے جو سلانہ اسکول چیمپینشپ جتنے کے لئے اپنے امیر ترین دوستوں سے مقابلہ کرتا ہے سی این این آئی بی این کے فیلمین کاد راجیو مسنت نے ان کی کاغذگی کو بہترین سمجھاؤں انہوں نے مزید کھا کے ان کی خوشیوار موجودگی تھی سٹوڈنٹ آف دی اے ایک مالی کامیابی تھی جس نے دنیا بار میں 1.09 بلین کمائے موسیقی موسیقی موسیقی